بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ میں غیر مسلموں کے داخلے پر بابندی تھی آپ کے دور میں مدینہ کافروں سے خالی تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے سفارش کی کہ ایک غلام ہے جو بہت بڑا کاریکر ہے اور بہت سے ہنر جانتا ہے آپ مدینہ میں غیر مسلموں کو رکھنا پسند نہیں کرتے آپ ابو نولو فیروز نامی غلام کو مدینہ میں کام کرنے کی اجازت دے دیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اگر ایک اتنا ہنر مند کاریکر مدینہ آتا ہے تو مدینہ والے مسلمان بھی اس سے ہنر سیکھ سکتے ہیں تو آپ نے حضرت مغیرہ بن شعبہ کے غلام ابو نولو فیروز کا مدینہ میں رہنے کی اجازت دے دی کچھ دنوں کے بعد ابو نولو فیروز فریادی بن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضور میرے آقا حضرت مغیرہ مجھ سے بہت زیادہ رقم لیتے ہیں اس وقت یہ معمول تھا کہ غلام اپنی کمائی سے ایک حصہ اپنے آقا کو دیتے تھے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دو دیرم روزانہ کی مقتار مقرر کر رکھی تھی اس پر ابو نولو فیروز نے احتجاج کیا کہ یہ بہت زیادہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا تم کیا کیا کام جانتے ہو کتنا کما لیتے ہو جب اس نے گنوائے کہ میں یہ یہ کام جانتا ہوں اتنا کما لیتا ہوں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ یہ رقم زیادہ نہیں ہے تو ابو نولو فیروز غصے میں آ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابو نولو فیروز سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے تم چکی بنانے کا ہنر جانتے ہو تو کیا تم میرے لئے چکی بنا دوگے تو اس نے غصے میں آ کر کہا کہ میں آپ کے لئے تو ایسی چکی بناوں گا جس کی یاد رہتی دنیا تک باقی رہے گی یہ کہہ کر چلا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجلس میں حاضر لوگوں سے فرمایا یہ شخص مجھے قتل کی دھمکی دے کر گیا ہے اس واقعے کو بھی کچھ دن گزرے تھے زلحج کا مہینہ تھا حضرت عمر حج ادا کر کے مدینہ تشریف لائے اور ایک دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لئے حضرت عمر مسجد میں تشریف لے گئے جب آپ امامت کے لئے آگے بڑھے اور نیت بندی نماز کے دوران اس ماجوسی ابو لولو فیروز نے دو داری خنجر سے چھے وار حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر کیے حضرت عمر زخمی ہوئے اور گر گئے اس کے بعد اس نے سات اور لوگوں کو شہید کیا اور جب پکڑا گیا تو اس نے خود کو خنجر مار کر خودکشی کر لی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوش میں آئے تو آپ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے بتایا گیا کہ وہی ماجوسی ابو لولو فیروز تو آپ نے شکر ادا کیا کہ میرا قاتل مسلمان نہیں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر آپ کے گھر لے گئے آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ آپ کی کٹی آنتوں سے باہر نکل آیا آپ سمجھ گئے کہ موت کا پیغام آ گیا ہے تو آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر سے کہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے جاؤ اور کہو عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی جگہ کی گزارش کرتا ہے اگر اجازت مل جائے تو ٹھیک ہے ورنہ مجھے قبرستان میں دفن کر دینا عبداللہ بن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا میرے والد عمر بن خطاب اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ قبر کی اجازت چاہتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لئے رکھی تھی کہ میں اپنے خاوند اور والد کے ساتھ دفن ہوں گی لیکن اگر عمر کی خواہش ہے تو اس جگہ کا مجھ سے زیادہ حق دار عمر ہے خنجر لگنے کے تین دن بعد حضرت عمر وفات پا گئے آپ کی وسیعت کے مطابق حضرت سویب رضی اللہ عنہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا جنازہ اٹھایا گیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے دروازے پر رکھ دیا گیا عبداللہ بن عمر نے دستک دی اور فرمایا ام المومنین میرے والی دروازے تک پہنچ چکے ہیں کیا اندر آنے کی اجازت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم عمر کو خوش آمدید کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے کندے پر کسی نے ہاتھ رکھا تو میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کھڑے رو رہے تھے اور فرما رہے تھے عمر مجھے معلوم تھا تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں آسکتا کیونکہ میں نے کئی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے میں ابو بکر اور عمر گئے تھے میں ابو بکر عمر آئے تھے میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر اور عمر کو اتنا سنا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ تم اسی جگہ آگے اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ازا فیشل اسلامی چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کے ایکن کو لازمی دوبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو